اسلام علیکم میرا نام حمد سحیب ہے سحیب خاری کے ایک عدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کے بارے میں فرمایا اِنَّ الصِّدْقَ يَحْدِ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ إِلَى الْجَنَّتِ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے صداقت کا معنی سچائی کا ہے جیسا کہ سچائی کام میں اور دل میں ہونے چاہیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم پورے خلوص نیت سے کریں اس کو کسی کے بارے میں دل میں کوئی حسد یا برائی نہ رکھیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی خاطر ایک برائیس چھوڑ سکتا ہوں مجھ میں چار برائیاں ہیں جھوٹ بولنا بدکاری کرنا شراب پینا اور چوری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلا گیا جب رات ہوئی تو اسے شراب پینے اور بدکاری کرنے کا دل ہوا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا تو وہ ان دونوں برائیوں سے باز آگیا جب اس کو رات کو چوری کرنے کا من ہوا تو اس کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا اس نے کہا اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں گا کہ میں نے رات کو چوری نہیں کی تو مجھے سزا ملے گی اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولوں گا جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی انسان کی زندگی میں سچائی کی بہت زیادہ امیت ہے انسان کی کمیابی کا درمیدار ایک سچائی پر ہے مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا کمیابی کے سچائی کے بارے میں مومنہ کے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اور ان کے لئے جنت میں ایسے ایک باغ ہیں جن کی نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اللہ سے وہ یہی بڑی کمیابی ہے سچ بولنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سچ بولنے والے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں سچ بولنے والے کے معاشرے میں عزت بڑھتی ہے سچ بولنے والے کمیابی کی طرف راغب ہوتا ہے اور نیکے اور برائیوں سے بچ کر رہتا ہے سچ بولنے والے انسان جنت میں داخل کر جائے گا شکریہ سچ بولنے والے انسان